قزن قزن ایک دوسرے سے سلام لیتے بچنی آیا کرتی تھی تو میری کبھی کبھی مجھے بتایا جاتا تھا میں نے ایک پبندی لگا دی بچنی آج مدرسے میں آتی تھی جو دور سے بچی آئے اس کو جس آدمی کا نام لکھا ہو بتایا جائے وہ ہی لینے آئے ایک دن مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ تھوڑی دیر آئیں میں گھر گیا تو مجھے بتلایا گیا ایک بچی ہے تو اس کو جو پہلے لینے آتا تھا وہ نہیں آیا کوئی اور آیا میں نے اس کے بھائی کو فون کیا کہ آپ لینے نہیں آئے کہنے لگے یہ قزن ہے ہمارا اس کے ساتھ بھیج دیں آپ ہمارا ہی قزن ہے خالہ ذات میں نے کہا یار آپ کہاں ہو کہنے لگے مجھے بیس پچیس منٹ لگ جائیں گے تو میں نے کہا بھی کلاسیں بھی جاری ہیں تو آپ یاد ہے نا خود ہی میں نے کہا سب آپ بھیج دیں مجھے اطبار ہے اس پر میں نے اس کو ایک بات کہی جو آپ کو بھی کہتا ہوں میں نے کہا یار تمہیں اطبار ہے تو اللہ رسول کو اعتبار کیوں نہیں انہوں نے کیوں غیر محرم بنایا عجیب تماشہ ہے مجھے پپی ذات پہ خالا ذات پہ معمو ذات پر اعتبار ہے نبی پاک کو کیوں نہیں آپ کو زیادہ پیار ہے لوگوں سے یا نبی پاک کو امت سے زیادہ پیار ہے کیا مطلب تماشہ ہے کیا مزاج بنا لیا میں نے اور آپ نبی پاک نے ایک شخص پر اعتبار نہیں کیا فرمینہ اس سے پڑھتا کرو آپ نے اور میں نے کیسے کر لیا نبی پاک نے خالہ ذات پپی ذات دیور پر جیت پر سالے پر بینوئی پر اعتبار نہیں کیا پبندی لگا دی تو نے کیسے کیا تجھے تیرے دل میں زیادہ دردہ ہے تو زیادہ دین کو سمجھ نہیں لگا ہے انسانیہ زیادہ اچھلائی ہے تیرے اندر اعتبار کیا ہوتا یاد رکھنا دنیا میں جتنے گھر تباہ ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے نہیں اُوہے جن پر اعتبار نہیں تھا ان کی وجہ سے اُوہے جن پر اعتبار تھا کبھی بھی گھر میں کوئی نقب زنی نہیں کرتے جب بھی کرتے ہیں اعتبار والے کرتے ہیں